تو ابھی ہم نے لکھا کہ وہاں ہے در جس پر سمائے کے ساتھ عبکاری ہوا پرگرامی پدارتوں کے ساندھر میں پریورتن ہوتا ہے عبکریا کی در یا ریٹ آف رییکشن کہلاتا ہے کہلاتی ہے یا ایک اور ڈیفنیشن کسی عبکریا میں یہ دوسری ڈیفنیشن جو دوسری ڈیفنیشن میں بتا رہا ہوں کسی راسائنک عبکریا میں یا کسی عبکریا میں ایک آئی سمائے میں عبکاری اڑوں کے ساندھر میں کمی اتوہ پرنامی اڑوں کے ساندھر میں بردی عبکریا کی در یا عبکریا کا ویک کے نام سے جانا جاتا ہے کسی عبکریا میں کسی عبکریا میں ایک آئنک سمائے میں کسی عبکریا میں ایک آئنک سمائے میں عبکاری اڑوں کے ساندھر میں کمی اتوہ پرنامی عبکریا میں اڑوں کے ساندھر میں بردی کسی عبکریا میں ایک آئی سمائے یا ایک آنک سمائے میں عبکاری اڑوں کے ساندھر میں کمی اتوہ پرنامی اڑوں کے ساندھر میں بردی کو عبکریا کا ویک یا ریٹ آف ریاکسن اگر کسی عبکریا میں ایک آئنک سمائے میں عبکاری اڑوں کے ساندھر میں کمی عبکاری اڑوں کے ساندھر میں کمی اتوہ پرنامی اڑوں کے ساندھر میں بردی کو عبکریا کا ویک یا ریٹ آف ریاکسن کہتے ہیں اب ہی آپ نے دیکھا اے ریاکٹینڈ تھا بی پروڈکٹ تھا اے کے ساندھر میں کمی ہو رہی تھی بی کے ساندھر میں بردی ہو رہی تھی تو اگر ہمیں ڈیفینیشن بدانا ہے تو ہم کیا کہیں گے سمائے عبکریا میں ریاکٹینڈ کے اڑوں کے ساندھر میں ہونے والی کمی بٹے سمائے یا پرنامی اڑوں کے ساندھر میں ہونے والی بردی بٹے سمائے اس پرکار سے ہم لوگ کسی راسانک عبکریا کے ویگ کو ڈیفین کر سکتے ہیں اب یہاں جاننا آوشک ہے کہ یہ عبکاری کون ہوتے ہیں عبکاری کا مطلب ہوتا جو کریا کرنے والے جنہیں ہم لوگ ریاکٹینڈ کہتے ہیں دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ پرنامی کون ہوتے ہیں پرنامی کا مطلب ہوتا پروڈکٹ ہے جو کسی راسانک عبکریا میں بنتے ہیں چلیے آئیے کسی عبکریا کے ویگ کو سمجھنے کے لیے ریٹ آف ریاکشن کو سمجھنے کے لیے کہ ادھارانک کے سائطہ سے سمجھنے کا پریاس کرتے ہیں مال لیجیے یہ کوئی پدارت اے ہیں اور یہ پروڈکٹ بی بندہ یہ مہا سائے ریاکٹینڈ ہے ریاکٹینڈ جو ایرو کے پہلے ہوتے ہیں وہ ریاکٹینڈ ہوتے ہیں اور جو ایرو کے بعد ہیں وہ پروڈکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو بیٹے یہاں ہم لوگ عبکریا کا بیگ دیکھیں گے کہ عبکریا کا بیگ ریٹ آف ریاکشن اے کے سامنڈ میں کمی ہوگی اور بی کے سامنڈ میں کیا ہوگی وردی ہوگی اگر اس عبکریا کے لیے ہمیں ریٹ آف ریاکشن کہنا ہو کیا کہنا ہو بیٹے ریٹ آف ریاکشن ریٹ آف ریاکشن یہ سب وکریہ کے لیے اگر ہمیں rate of reaction بتانا ہو تو ہم لوگ کہیں گے d dA upon dt یہاں minus لگائیں گے یہ minus اس بات کو درساتا ہے کہ reactant کے سامنگن میں کم ہی ہو رہی ہے اگر یہی بات rate of reaction یہی rate of reaction کو اگر ہمیں product کی side سے کہنا پڑے تو ہم لوگ کہیں گے db upon dt اور یہاں symbolic طلیقے سے کیا رہے گا plus یہ definition جو بن رہی ہے یہ کس کے side سے بن رہی ہے reactants کے side سے یہ جو definition مر رہی ہے وہ کس کے side سے بن رہی ہے product کے side سے اگر کسی reaction کو ہمیں کسی reaction کے rate کو define کرنا ہے پریباسط کرنا ہے تو اپنے پاس دو بیبستہ ہیں ایک تو reactant کے side سے کہیں گے تو کیا کہیں گے reactant کے ساندھرن میں کم ہی بٹے سم ہے minus لگا ہے تو کم ہی ہے یہاں کیا کہیں گے بی کیا ہے product definition so formula وہی ہے جو ابھی ہم نے بڑے بڑے موٹے موٹے اکشرو میں نیچے لکھا ہوا تھا board پہ وہی formula ہے وہی formula کتنی چھوٹے شروع میں آ گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں db یعنی کسی چھن چھوٹے سے ساندھرن میں ہوا پریورتن اور وہ چھوٹا سا سم ہے یہاں positive لکھا ہے اس کا مطلب rate of reaction product کے سائٹ سے مطلب product کے ساندھرن میں بردی کہہ رہا ہے product کے ساندھرن میں ہوئی بردی بٹے سم ہے یہاں reactant a کے ساندھرن میں ہوئی کمی بٹے سم ہے اس طریقے سے ہم لوگ اس example کے سائتہ سے rate of reaction کو بتا سکتے ہیں یہاں جو بتا رہا ہے یہاں جو بتانے کا پریاث کر رہا ہے bigton کی در میں کمی minus لگا ہے یہ bigton کی در میں کمی کو بتاتا ہے negative چن negative ہے نا negative یہ negative چن bigton کی در میں کمی کو پردرست کرتا ہے اور یہاں بیٹے positive چن ہے positive یہ ساندھرن میں بردی کو درس آتا ہے تو بیٹے rate of reaction کے بارے میں کافی کچھ ہم نے discuss کر لیا ابھی ہم نے ایک example بیل لکھا اس example کے آدھار پر اس کو define کرنے کا پریاث کیا ہے rate of reaction اگر reactant کی سائٹ سے کہیں گے تو negative d a upon d t negative چن اس بات کا پرتیخ ہے کہ reactant کے ساندھرن میں کمی ہو رہی ہے اور یہاں دوسرے میں positive چن لگا ہوا ہے یہاں اس بات کا پردرست ہو رہا ہے کہ product کے ساندھرن میں انتر بریدی ہو رہی ہے کریں گے کہ کسی عبیقریہ کے ہونے سے reactant اور product کی صحت پر کیا فرق پڑتا ہے اس بات کو ہم لوگ جاننے کا پریاث کریں گے چلیے چلیے گراف کی سائتہ سے ہم لوگ سمجھنے کا پریاث کرتے ہیں کہ reaction کے proceed ہونے میں reactant کے ساندھرن میں کیا چین ہوتا ہے product کے ساندھرن میں کیا چین ہوتا ہے according to time چلیے یہاں ایک میں گراف بنانے کا پریاث کر رہا ہوں اس کو ہم تھوڑا چین کرکی لکھ سکتے ہیں یہ concentration لکھا ہوا ہے ہم لوگ ساندھرن لکھ دیں یہاں چلیے آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے پروسید ہوتی یہاں پر 0 ہے ساندھرن یہاں کوئی ساندھرن نہیں ہے یہ time جیسے time پروسید ہوئے گا time پروسید ہوئے گا جیسے جیسے time پروسید ہوئے گا بیسے بیسے آپ دیکھیں گے کہ جو reactant سوتے ہیں ان کا ساندھرن دیرے دیرے کم ہوتے چلا جائے اور جو product ہوتے ہیں product کا ساندھر پرارم میں یہ time برابر 0 ہے یہاں time 0 ہے اور یہاں چلا چلا یہ جو گراب بنا ہوا ہے یہ product کے لیے ہے اور یہ جو گراب بنا ہوا ہے یہ reactant کے لیے ہے یہ reactant کے لیے ہے اور یہ product کی ستھی ہیں آپ اس graph کے مادی سے سمجھ سکتے ہیں کہ کسی reaction کے پروسید ہونے میں reactant اور product کے concentration میں کیا چینج ہوتا جب time zero ہے جب سمجھ کم ہے تب جو reactant کا ساندرن وہ maximum ہے ساندرن جو ہے آپ دیکھ رہے ہو ساندرن جو ہے maximum ہے اور جیسے جیسے time بڑھتا ہے ساندرن کم ہوتے چلا جاتا ہے ایسے product کے بارے میں اگر آپ دیکھیں گے تو product time zero ہے تب product zero ہو گا لیکن جیسے جیسے time proceed کرے گا time بڑھے گا بیسے product کی concentration میں برید ہو بھی اور ایک time آئے گا maximum concentration ہو جائے گا اور reactant کا ساندرن minimum ہو گا product minimum سے شروع کر کے max ہو جائے گا اور reactant maximum سے شروع کر مین ہو جائے گا تو بیٹے اس پرکار سے ہم اس graph کے ماندیم سے دیکھ سکتے ہیں کہ کسی عبی کری میں reactant اور product کے سامنر میں کم پریورتن کیسے ہوتا ہے تو دھیان رکھیں گے عبی کری کے پرارم میں reactant maximum ہوتے ہیں ٹھیک ہے کسی reaction کے پرارم میں کسی reaction کے پرارم میں جو reactant ہوتا ہے وہ maximum ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو product ہوتا ہے وہ minimum ہوتا ہے لیکن اب عوکریہ کے انت میں جو reactant ہے وہ minimum ہو جاتے ہیں product max ہو جاتے ہیں اس بات کو سمجھنے کا پریاث کریں ٹھیک ہے اس کو سمجھنے کا پریاث کریں reaction کے پرارم میں reactant maximum ہوتا ہے انت میں reactant minimum ہو جاتے ہیں product پرارم میں minimum zero اور انت میں جو کیا بولتے ہیں product ہوتا ہے وہ عدیق سمجھنے جتنا بھی عدیق سے عدیق ہو سکتا ہے اس پرکار سے ہم لوگ اس graph کے مادیم سے سمجھ سکتے ہیں کی عبیقریہ کے ہونے سے عبیقریہ کے ویغ پر کیا فرق پڑتا ہے reactant اور product کے ساندھل میں کیا فرق پڑتا ہے ادھر ساندھل گھٹ رہا ہے اور product ساندھل بڑھ رہا ہے reactant کا ساندھل گھٹ رہا ہے اور product ساندھل بڑھ جیسے جیسے time بڑھے گا بیسے product بڑھتا جیسے time بڑھے reactant کا جو کنسنٹریشن ہے وہ ٹائم لی گھٹتا چلا جاتا ہے اب ایک گراف کے مادیم سے ہم اور بات سمجھ سکتے ہیں کی ابکریہ کے بیگ پر ٹائم کا کیا پرواہ پڑتا ہے ایک آرڈنگ ٹو ٹائم ٹائم بڑھنیے سے ابکریہ کے بیگ میں ریٹ میں کیا چین جاتا ہے چلیے اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور ہم لوگ گراف کی سائتہ لیتے ہیں سمائے جیسے جیسے سمائے بڑھے گا بیسی بیسی ریٹ آف جب ٹائم کم ہے جب ٹائم کم ہے یعنی ٹائم پرارم ہو رہا ہے جب ٹائم کم ہے یعنی ٹائم پرارم ہو رہا ہے تب ریٹ آف ریاکشن ہائی رہتا ہے اور جیسے جیسے ٹائم بڑھتا چلا جاتا ہے جیسے جیسے ٹائم بڑھتا چلا جاتا ہے بیسی بیسی ریٹ آف ریاکشن کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو پرارم میں پرارم میں ریٹ آف ریاکشن ہائی ہوتا ہے لیکن انت میں ریٹ آف ریاکشن سب سے کم ہو جاتا ہے جیٹ ہو جاتا ہے مینیمم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ اس کے مادیم سے اس گراب کے مادیم سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں ٹائم اور ریٹ آف ریاکشن میں کیا رشتہ ہے ٹائم اور ریٹ آف ریاکشن ٹائم کے ساتھ ابھی کریا کے بیک پر کیا فرق پڑتا ہے جیسے جیسے ٹائم بڑھتا ہے ابھی کریا کا بیک گھڑتا ہے یہ گراب بتانے کا پریاست کر رہا ہے کہ جیسے جیسے ٹائم بڑھے گا بیسے بیسے ریٹ آف ریاکشن گھڑتا چلا جائے گا یعنی ٹائم بڑھنے کے ساتھ ساتھ ریٹ آف ریاکشن ٹائم شروع بات پرانبے کا ٹائم ہے تو ریٹ آف ریاکشن ہائی ہوگا جیسے ٹائم بڑھے گا rate of reaction دیرے دیرے کر کے گھٹتا چلا جائے گا اور یہ بھالا جو graph بتا رہا ہے کہ ساندھرن concentration according to time میں کیا پریورتن ہوتا ہے اگر ساندھرن کی بات کریں time بڑھنے کے ساتھ reactant کا ساندھرن دیرے دیرے کر کے کم ہوتا ہے یہ کم ہو رہا ہے جبکہ product کا ساندھرن time کی accordingly جس جسے time بڑھے گا بیس بیسے product کا ساندھرن کرمسا بڑھتا چلا جاتا ہے تو بیٹے یہ دونوں graph کے مادیم سے ہم لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کی چلی اب آئیے ہم لوگ سمجھنے کا پریاس کرتے ہیں کسی راستانیک عبکریہ کے آدھار پر اس عبکریہ کے ویک کو کیسے پردرشت کریں گے reactant اور product کے سائیڈ سے چلی suppose that ایک reaction ہے N1A plus N2B M1C M2C یہ ایک reaction جو آپ دیکھ رہے ہیں اس reaction میں A اور B reactant کی حیثیت رکھتے ہیں اور C C اور D product کی حیثیت رکھتے ہیں جائسی بات ہے کہ یہ reaction proceed ہوگی پرارم ہوگی تو ان کے ساندھرن میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی اور product کے سائیڈ سے ساندھرن میں بردی ہونا شروع ہو جائے گی اور ایک سمیہ آئے گا کہ ان کا جو concentration ہے وہ minimum ہو جائے گا اور ان کا concentration ہے maximum ہو جائے گا چلیے اب اکریہ کے ویگ کو اگر ان کی حساب سے کہا جائے تو کیسے کہیں گے اب اکریہ کا ویگ یعنی rate of reaction rate of reaction کہیں گے یعنی dx upon dt is equal to 1 upon n1 into dA upon dt برابر minus 1 upon n2 dV upon dt برابر بن 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 upon m1 dc upon dt برابر بن upon m2 into dd upon dt dc aap aap dc aap aap yer rate of reaction dx upon dt minus 1 upon n1 into dA upon dt minus 1 upon n2 1 upon m1 1 upon m1 positive 1 upon m2 positive तो बिटे यहाँ reactants के सांदर्ण में कमी होती है और product के सांदर्ण में क्या होती है ब्रिद्धी होती है तो बिटे इस प्रकार से हम इस अभिक्रिया या किसी भी अभिक्रिया के लिए हम लोग इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते है dA मतलब A का सांदर्ण upon dt अगर हम अभिक्रिया का बेग कहेंगे तो अभिक्रिया का बेग A का सांदर्ण میں چینج بٹے سمائے اور اڑوں کی سنکھیا سی ڈی وائی کسی بھی اب اکریہ کے لیے سپوز دیکھ اس کے ستھان پر کوئی دوسری اب اکریہ لیتے ہیں 2A plus B gives C plus 2D ایک کوئی یہ اب اکریہ لکھی ہے اور اس کے لیے اب اکریہ کے بیک کا سمیقر لکھنا ہے dx upon dt تو ہو جائے گا 1 upon 2 into DA upon dt اور یہاں minus لکھیں گے برابر ہوگا minus DB upon dt اگر اب اکریہ کا بیک کہا جائے اے کے حساب سے چیک کریں گے اے کے سائٹ سے اب اکریہ کا بیک یہ رہے گا B کے سائٹ سے اب اکریہ کا بیک یہ رہے گا C کے حساب سے دیکھیں گے تو اب اکریہ کا بیک DC upon dt رہے گا یہ positive رہے گا اور یدی D کے سائٹ سے دیکھیں تو اب اکریہ کا بیک 1 upon 2 DD دی 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 بیٹے یہ اس پرکار سے ہم لوگ کسی رہے گھنے کا بیک بیک کا سمیحکڑ لے گ سکتے ہیں اور اس کی ساندھڑ میں پریورتن کو بیک کے ساتھ تلڑا کر سکتے ہیں آپ دیکھیں dx upon dt عبقریہ کا تاتکالک بھیگ ہے ہے نا یہ عنووں کی سنکھیا divide میں جاتی ہے ایک کے ساندھرن میں پریورتن بٹے سمیں ایک کے ساندھرن میں کتنا پریورتن ہو رہا ہے آپ دیکھیں گے یہ جو عبقریہ ہو رہی ہے اس پہ دھان دیجئے یہ جو عبقریہ ہو رہی ہے اس میں ایک کے ساندھرن میں دو گناہ پریورتن ہوتا ہے عبقریہ ایک بار مطلب ایک کے دو عنو خرچ ہونے پر ایک بار عبقریہ ہوتی ہے تو اگر عبقریہ ہونے کو اگر اس کے ساندھرن سے تلنا کریں تو اے دوبنا خرچ ہوگا عبقریہ ایک ٹائم ہوگی اگر ہونے والی عبقریہ کو ہم بی کے ساپکچ کمپیر کریں گے تو بی کا ایک مول خرچ ہوگا عبقریہ ایک بار ہوگی اگر ہم عبقریہ کے عبقریہ کے وے کو سی کے ساندھرن میں پریورتن سے کمپیر کریں گے تو ہم پائیں گے کہ عبقریہ ایک بار ہوگی ساندھرن میں ایک گناہ پریورتن ہوگا اگر ہم اس کو d کے ساتھ compare کریں گے تو پائیں گے کہ ابکریاں ایک بار ہوگی d کا ساندھرن دو گناہ پیدا ہو جائے گا تو اس پرکار سے ہم لوگ دھیار رکھیں گے یہاں یہ لوگ reactant کی حیثیت رکھتے ہیں تو جیسے ہی اس کے ساندھرن میں دو اڑوں کی کمی ہوگی ابکریاں ایک بار ہوگی اس کے ساندھرن میں ایک اڑوں کی کمی ہوگی ابکریاں ایک بار ہو جائے گی تو یہاں ابکریاں میں دو اور ایک کانپات ہیں یہاں ابکریاں میں ایک اور ایک کانپات ہیں بس اسی بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اے کے ساندھرن میں جو پریورتن ہوگا اس کا آدھا ابکریاں کی در کے بار ہوگا چونکہ اے کے ساندھرن میں دگنا پریورتن ہوتا ہے اس لئے ابکریاں ایک بار ہوتی ہے یہاں اس میں جو رشتہ ہے کہ بی کے ساندھرن میں ایک گناہ پریورتن ہوتا ہے بی کا ساندھرن ایک گناہ کم ہوتا ہے اب اکریہ ایک بار ہوتی ہے ایسا ہی سی کے ساندرن میں ایک گنے کی بردی ہوتی ہے اب اکریہ ایک بار ہوتی ہے ڈی کے ساندرن میں دو گنے کی بردی ہوتی ہے اور اب اکریہ ایک بار ہوتی ہے تو یہاں ان کے ساندرن میں بردی ہوگی اس لیے یہ پوجیٹیب چن پردرست کیے گئے ہیں ان کے ساندرن میں کمی ہوگی اس لیے نگیٹیب چن پردرست کیے گئے ہیں چونکہ یہاں نمبر آف مول ٹو ہے اس لیے 1x2 کیا گیا سپوز گیا تھری ہوتا تھو 1x3 کر دیتے فور ہوتا تھو 1x4 کر دیتے یہاں بان ہے تو 1x1 رہے گا بان ہے تو 1x1 یہاں 2 ہے تو 1x2 ہو جائے گا اس פرقہ سے کسی راسائینیک ابھیکریہ کے سمیکڑوں کو ہم لوگ بیک اور ساندھڑ میں رستہ ابھیکریہ کے بیک اور ریاکٹینٹ یا پروڈکٹ کے ساندھڑ میں کیا رستہ ہوتا ہے اس کو اس آدھار پر پردرست کر سکتے ہیں اس عبقریہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ ا کے ساندھر میں پریورتن بٹے سمائے اور اڑوں کی سنکھیا سے بھاگ ب کے ساندھر میں پریورتن بٹے سمائے اڑوں کی سنکھیا سے بھاگ سی کے ساندھر میں بردی بٹے سمائے اڑوں کی سنکھیا سے بھاگ دی کے ساندھر میں بردی بٹے سمائے اڑوں کی سنکھیا سے بھاگ دے دیا یہ دونوں بیلو نگیٹیو ہیں نگیٹیو ہونے کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نیگٹیب ہونہی کا مطلب یہ لوگ ری اکٹینٹ ہے یہ ری اکٹینٹ ہے یہ پروڈکٹ ہے पروڈکٹ کے لیے value positif destiny رکھی جائے گی یہ بھی بیٹا یہ بھی reactant ہے یہ بھی reactant ہے یہ product ہے اور یہ بھی product 法 Grant کے لیے value جو ہے وہ positive رہے گی reactant کے لیے value نیگیٹیو رہے گی ریاکٹینٹ میں بگٹن کی در میں کمی ہوتی ہے اور پروڈکٹ میں اتھپادن کی در میں بریدھی ہوتی ہے آئیے اب ہم سمجھنے کا پریاش کرتے ہیں کہ آبکریا کے ویگ کو کون کون سے کارک پرہاویت کرتے ہیں اور کیسے